تو بھائی لوگ آپ کی یہ ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے کیونکہ اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے والی ہیں کہ اس سال 2024 کے لاسٹ کوارٹر میں جو بھی بڑی بڑی موویز آنے والی ہیں کون سی ایسی فلم ہے جو کہ بیگسٹ بلوک بسٹر بن سکتی ہے یا پھر ایک ہزار کروڑ پلس کی بوکس آف اس کلیکشن کر سکتی ہے آپ سب کو آتا ہے کہ اس سال میں ابھی تک کل کی ایک ایسی فلم ہے جس نے ایک ہزار کروڑ کمالیا ہے لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ اب اس سال میں کوئی ایسی فلم نہیں جو کہ یہ ریکوڈ بریک نہیں کر سکتی نہیں لائن لگی پڑی ہے فلم کی کون سی ہیں وہ موویز سب جانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کرو چینل کو بھی سبسکرائب کرو تاکہ گئیز اس کی اپڈیٹیڈ ویڈیوز آپ کو جلدی سے جلدی دیکھنے کو ملے ہم پروپر بھائی صاحب ایسی ہی نہیں کہ اس فلم کا یہ ہیرو ہے اس کی یہ ڈیمانڈ ہے تو ایسے نہیں پروپر ہم دیکھیں گے کہ ابھی کرنٹ بھائی صاحب اس فلم کی پروموشنل سٹریٹیجیز کیسی ہیں کرنٹ اس فلم کو کس نظر سے دیکھا جا رہا ہے بجٹ کیسا ہے ڈائریکٹر کیسا ہے کیا ملک کما سکتی ہے وہ ایک ہزار کروڑ یعنی یہ ساری چیزیں دیکھیں گے تو گئیز سب سے پہلے سٹارٹ ہوگا میری نظر میں بھائی صاحب وجہ تھلاپتی کی فلم دہ گریٹسٹ آف آل ٹائم سے اب گئیز دیکھو ابھی تک کی جو کرنٹ نیوز ہے نا اس کے اکورڈنگ دہ گریٹسٹ آف آل ٹائم یعنی کہ وجہ تھلاپتی کی یہ جو فلم ہونے والی ہے جس کا ابھی ٹیزر ہی آیا تھا لیٹرلی بتاؤں گا مجھے گانے بلکل بھی اچھے نہیں لگے ہیں یعنی کہ اس سے جو پچھلی تھی نا آئی تینک سو لیو لیو کے اگر میں گان اگروں کی بات کرو تو اس کے آکے بھائی اس فلم کی دہ گریٹسٹ آف آل ٹائم کے گانے کچھ بھی نہیں ہے میرا بھائی کچھ بھی نہیں ہاں جو اس کا چھوٹا سا وہ گلمس ریلیز ریٹ یا وہ جو ٹیزر تھا تھا جس میں بائیک چیز سیکونس تھا بھائی صاحب لاسٹ میں دونوں وجہ تھلاپتی ہے وہ بہت انٹرسٹنگ تھا لیکن اب بھی باقی کونٹنٹس کا آنا باقی ہے یعنی کہ ٹریلر وغیرہ کا آنا باقی ہے لیکن اس سے پہلی ہی یہ نیوز سننے کو مل کہ یہ فلم آور سیز میں ڈے ون میں اتنی بڑی اوپننگ لینے والی ہے کہ لیو بھی نہیں لے پائی تھی اور لیو بھائی صاحب ساٹھ کروڑ کم آیا تھا اس نے ساٹھ کروڑ کم آیا تھا اس نے تو میں تو بھائی جب میں نے یہ ساری نیوز دیکھی تو شاکٹ ہو گیا لیکن میں ویٹ کروں گا ٹریلر وغیرہ کا مجھے لگتا ہے گائز مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر دی گریٹسٹ آف آل ٹائم ایک بہت پرفیکٹ فلم بنی ہوئی جسے ہم واقعی کہتے ہیں کہ یار بہت اچھی فلم ہے لیو ٹائم فلم جس طرح لیو کی ریویوز تھے تو مجھے لیکتا ہے کہ یہ فلم پانچ سو سے چھ سو کروڑ روپے ورلڈ وائٹ گروز کم آ سکتی ہے یہ بھی میکسیمم میں نے آپ کو بتایا کہ اگر ہر طرف سے یعنی کہ ہندی آڈینس بھی سپورٹ کرے باقی تمل کو چھوڑ کر جو دوسری انڈسٹریز ہے تیل کو وہ بھی تھوڑا بہت سپورٹ کرے تو پانچ سو کروڑ تک یہ جا سکتی ہے ایزی لی پانچ سو کروڑ کا پوٹین مجھے نظر آتا ہے اس کے بعد جو بڑی فلم جس کا میں بے سبری کے ساتھ ویٹ کر رہا ہوں وہ ریلیز ہوگی اور وہ ریلیز ہوگی ٹوئنٹی سیونتھ آف سیپٹیمبر کو دور نہیں ہے میرا بھائی آگست چل رہا ہے آگست کے بعد سیپٹیمبر اگلے مہینے سے بڑی ریلیز سٹارٹ ہو جائیں گی ٹوئنٹی سیونتھ آف سیپٹیمبر کو دوسری بڑی ریلیز ہے جو کہ ہے انٹی آر کی فلم دیورہ اب گئیز دیکھو انٹی آر کے جو سب سے پہلے تو اس فلم کا بجٹ ہے تین سو کروڑ روپے اس فلم کے بھائی جو ڈائریکٹر ہے کورٹلا شیوہ بھائی اس سے پہلے ان کی دو فلم زور آ چکی ہیں مجھے ان دو میں سے ایک کا پتہ ہے جو کہ پرباز کے ساتھ تھی مرچی اچھی فلم تھے لیکن بھائی یہ اگر دیکھی جائے جو اب بھی کورٹلا شیوہ بنا رہے ہیں دیورہ یہ ایک الگ ہی لیول کی ہے اور اپ ڈیٹ ہی اکورڈنگ کے اس فلم میں ایک ایسا سیکونس ہے وارٹر انڈر وارٹر فائٹ سیکونس جس کو دیکھ کر سب ایک بار ہوش ہوڑ جائیں گے اور اب بھی بھی اگر میں ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر اس فلم کی کرنٹ جو گانا ریلیز ہوا اس کی بات کرو پہلے گانے کی ریلیز کی بات کرو تیزر وغیرہ کی بات کرو اب بھی تک دیورہ کے جتنی بھی کونٹنٹ آ چکے ہیں کوئی ایسا کونٹنٹ نہیں آیا جس کو نیگٹیو ریویو ملا ہو سب کو لے کر گئیس ملک جو آڈینس ہے نا کہیں نہ کہیں وہ ایکسائٹیڈ ہے اور اس سب میں انٹرسٹنگ بات پتا ہے کیا ہے ہندی آڈینس بھی ایکسائٹیڈ ہے اب بھی جو گانا ریلیز ہوا تھا ہندی میں دھیرے دھیرے دیورہ کا سیکنڈ سنگل بھائی اس کو ہندی میں اتنا تگڑا ریسپونس ملا ہے نا میں نے ہندی میں سن کے پہلی بار ریوی ہوکے میں نے کہا گانا بھائی سب ہٹ جائے گا وہی بات ہوئی ہے کیونکہ چیز نظر آ رہی تھی اب بھائیس دیپینڈ کرتا ہے کہ اس فلم کا ٹریلر کیسا نکلتا ہے اگر تو میکرز باپ لیول ٹریلر جسے کہہ دینا کہ انڈ کر کے رکھ د بھائی اس طرح کا ٹریلر بھائی کیونکہ انیرود ہے تو پوسیبل ہے اگر وہ چیز بنانے میں بھائی سب الگ لیول نکل آتے ہیں تو اس فلم کو اپننگ بہت بڑی لگے گی اور آپ کو پتہ ہے کہ اپننگ کے بعد ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بھائی فلم کتنی اچھی ہے اگر تو فلم ہماری امیجنیبل سے بھی زیادہ اچھی نکلتی ہے جیسے کل کی کسی نے نہیں سوچا تھا کہ اتنی بڑی بھائی سب کمپلیکس ٹائپ چیزیں ہوں گے بھائی اتنے کمال کی وی ایف ایکس وغیرہ بھی یو ایلس ہوں گے کسی نے نہیں سوچا تھا اگر اسی طرح کا دیورہ کی بھی ان امیجنیبل ریویوز آئے نکی آر میکرز نے کمال کر کے رکھ دیا یعنی کہ ٹریپل آر کے بعد انٹی آر کی یہ سب سے بیسٹ فلم ہے تو میں گیرنٹیڈ بول سکتا ہوں کہ اس فلم کو بھائی ایک ہزار کروڑ کرنا چاہیے مطلب کہ میں یہ نہیں بولوں گا کہ یہ ایزی لی کر جائے گی اس کے لیے ٹف رہے گا لیکن یہ ضرور بولوں گا کہ اس کو کرنا چ ہے اب آپ میں سے بہت سے بھائی بولیں گے کہ کیا ایسا کیا ہے تو دیکھو اس فلم کو تیلگو کی طرف سے تو کوئی پرابلم نہیں ہے تیلگو میں تو یہ بہت تگڑی کولیکشن کرنے والی ہے لیکن کوسٹن یہ اٹھتا ہے کہ ہندی کا سپورٹ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے کلکی نے بھی یہ جو ایک ہزار کروڑ ایزی لی کر لیا ایزی لی کر لیا اس کی پیچھے بھائی صاحب جو سب سے بڑا سپورٹ میری نظر میں رہا ہے وہ رہا ہے ہندی بیلت تین سو کروڑ کی نیٹ کولیک کلکی کی لائف ٹائم گروس بھائی صاحب کتنی ہوئی ہے 1160 کروڑ اس میں سے 400 کروڑ گروس بھائی صاحب آپ ہندی کی نکال دو پیچھے بچ سے 700 کروڑ تو ہندی کا کتنا بڑا سپورٹ ہے آپ بھائی صاحب دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد اگر یہ چیزیں بھائی صحیح رہیں تو مجھے لگتا ہے کہ دیورہ 1000 کروڑ کر سکتی ہے یس میرا بھائی اسی کے بعد جو پرابلم مجھے نظر آ رہی ہے وہ ہے کنگوہ کنگوہ کی ریلیز ریٹ ہے 10 آف اکتوبر اب گئیس دیکھو 27 آف سپتمبر کو آئے گی دیورہ اس کے ٹھیک ایک دو ہفتے بعد یا کچھ دن بعد کتنا بنتا ہے 10 آف اکتوبر ہاں لگ بک دو ہفتے بعد بھائی صاحب آ جائے گی کنگوہ اب گئیس میری نظر میں کنگوہ بہت سرپرائز کرنے والی ہے ہم سب کو ایک الگ لیول کے نکلے گی تمیل انڈسٹری کی فلم ہے لگ بک ساڑھے تین سو سے چار سو کروڑ کا بجٹ ہے ساڑھے تین سو سے چار سو کروڑ کا اور میکرز نے کافی دیکھو میکرز نے ہمیں ٹیزر بھی دکھائے ایک دو ٹیزر بھی لا دیا گانا بھی لا دیا لیکن اس کے بعد بھی میکرز کے پاس اتنا کانٹنٹ بچا ہے کہ آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں اور جس طرح کے اس فلم کے ویجوالز ہیں الگ لیول کی یہ لگ رہے ہیں اوپر سے سوریاں ہیں تو ان کی جو فین فالویگ ہے وہ ہندی آڈینس میں بھی کافی تگڑی ہے ییس میرا بھائی مطلب کہ اگر میں بولوں تو انٹی آر اور سوریا دونوں کی ہندی آڈینس کے اندر جو فین فالویگ ہے وہ برابر ہے ییس اب گئیس کنگوہ تمیل انڈسٹری کی فلم ہے ییس تو یہاں سے فائدہ یہ ہو جاتا ہے کہ ٹوئیٹی سیونتھ کو آئے گی تیلگو انڈسٹری کی فلم اینڈ ٹینتھ او اکتوبر کو آئے گی تمیل انڈسٹری کی فلم تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ تمیل میں یہ فلم پھارڈ ڈالے گی نو ہندی آڈینس کا مجھے لگتا ہے کیونکہ بابی دیول بھی ہیں تو اور اس کے بعد بھائی صاحب اگر تو کمال لیول کا ٹریلر نکل آیا اور مووی کمال کے نکلے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ فلم بہت بہت بڑی کلیکشن کرے گی اب اگر میں ان کی دونوں کی اوپننگ کی بات کروں نا تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ دیورہ بڑی اوپننگ لے گی ایون کے کنگوہ فلم بہت بڑی ہے بجٹ کو بھی لے کر سب کچھ لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ دیورہ اوپ اگر کنگوہ نے سرپرائز کر دیا جو کہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ فلم سرپرائز کرنے والی ہے تو ہو سکتا ہے یہ کہ یہ فرس تامل فلم ہو جو کہ ایک ہزار کروڑ کرے یس میرا بے پوسیبل ہے بلکل پوسیبل ہے ہندی آڈینس ایکسائٹڈ ہے کنگوہ کے میکرز ہندی مارکیٹ میں ڈے ون سے پروموشن کر رہی ہیں بہت سے لوگوں کو نظر نہیں آتا میں یوٹیوبر ہوں مجھے نظر آ جاتا ہے میکرز پروموشن پر لگے ہوئے ہیں تو پوسیبلٹی بھائی صاح ایک ہے بھول بھولیا تھری ایک ہے بھائی صاحب سنگھم تھری جو کہ دیوالی پر ریلیز ہونے والی ہیں بھول بھولیا تھری ایک ہزار کروڑ نہیں کر سکتی ہے یہ بات آپ مان کے چل رہو لیکن سنگھم تھری ایک ایسی فلم ہو سکتی ہے جو کہ اگر روحید شیٹی کے کوپ یونیورس کی سب سے یونیک فلم نکلتی ہے سب سے یونیک جس طرح کی اپ ڈیٹ ہے اس طرح کی نکلتی ہے بجٹ کو دیکھا جائے تو سکیل بڑا لگے تو بھائی مجھے لگتا ہے کہ کیا پ کروڑ کرے مان لو میری بات ابھی بھی بھلی ہی عجی دیوگر کی لاسٹ اوروں میں کہاں دم تھا اس نے سب سے کم اپننگ لی بھائی اکشہ کمار کی سرفیرہ نے سب سے کم اپننگ لی بھائی اپنا رنویر سنگھ کی کوئی فلم نہیں آ رہی بھائی اپنا ٹائگر شرف کی بات کرو تو ان کی بھی فلوپس ہیں بھلی ہی یہ سب چیزیں ہیں اور اپنا ارجل کپور کی بھی کوئی فلم نہیں ہے بھلی یہ ساری چیزیں ہیں لیکن اس کے بعد بھی ہندی آرڈینس سنگھم تھری کے لیے ایکسائٹیڈ ہے کیوں صرف اور صرف روحید شیٹی تو اگر تو بائیز ایسا ہے اور اگر روحید شیٹی نے ڈیلیور کر دیا اور میں بولوں اگر باپ لیول ٹریلر ہوا جیسے باپ لیول بولتے ہو دے ون میں چالیس کروڑ سے کم کی نیٹ کولیکشن نہیں کر سکتی مطلب کہ مجھے اس سے امیدیں ہیں اور اگر ساؤت میں یہ لوگ ویلن ساؤت کا لے لیتے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ایک ہزار کروڑ کرنے کے لیے ساؤت کا سپورٹ بہت ادار ضروری ہے اگر ساؤت کا سپورٹ آ گیا تو ایک ہزار پوسیبل ہے نہیں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ فلم سات سو آٹ سو کروڑ ورلڈ وائٹ تک جائے گی اور سارے کے سارے ایکٹرز ہیں تو ہر ایکٹر کی اپنی فین فالوین اوور سیز میں بھی ہے تو مجھے امیدیں تو ہیں آپ کے اس بارے میں کیا کہنا ہے اس کمنٹ سیکشن کے ادھر بتائیے اس کے بعد میری نظر میں جو بڑی فلم آئے گی وہ آئے گی پشپا ٹو میں زیادہ بات نہیں کروں گا سمپل بولوں گا کہ اگر پشپا ٹو کا ٹ ایک ہزار کروڑ کرنے سے روک نہیں سکتا پھر ہم یہ بولیں گے کہ ایک ہزار کروڑ تو پکا ہے اس سے اوپر کتنا ہوگا وہ دیکھنا ہے پوٹیٹ ہوگا پشپا ٹو کو چھوڑ دو وہ ایک الگ لیول کی چیز ہے آتے ہیں پشپا ٹو ریلیز ہوگی سکس توف دیسمبر کو اس کے بھائی ٹھیک دو ہفتے بعد کرسمس یعنی کہ بیس دیسمبر کو آئے گی گیم چینجر گیم چینجر ہے بھائی صاحب رام چرن کی فلم اب آپ کو پتا بھی ہے کہ جو اس فلم کے ڈائریکٹ بڑے بجٹ کے ساتھ ایپک ڈیزاسٹر ہوئی ہے اور اب بھی نائیتھ یعنی کہ آج آٹھ تاریخ ہے نا یس میرا بھائی کل بھائی صاحب وہ اوٹیٹی پر بھی آ جائے گی تو مجھے لگتا ہے کہ گیم چینجر بھی اگر یونیک نکلتی ہے تو کافی ترڈی کولیکشن کر سکتے لیکن ایک ہزار میں فی الحال نہیں بول سکتا کہ گیم چینجر کرتی دکھائی دے رہی ہے یس تو میری نظر میں دیورہ پوسیبلٹیز ہیں کنگوہ پوسیبلٹیز ہیں پشپا ٹو ڈن ہے یس تو آپ کے مائنڈ میں کون سے ایسی فلم ہے جو کئی ایک ہزار کروڑ کر سکتی ہے کمنٹ سیکشن کے اندر پتا ہے یہ کا ویڈیو پسائے ویڈیو کو لائک کرو چینل کو سبسکرائب کرو رگلی آنے والمیرات تینکس سو رو ہو چینگ